زندگی میں ڈر ایک بہت کام کے چیز ہے ڈر ہونا بھی چاہیے کیونکہ ڈر نہیں ہوگا تو ہم بہت کچھ غلط کرنا شروع کر دیں گے اور خود کو بہت بڑی مسئبت میں فسالیں گے مگر ایک ڈر ہوتا ہے کسی کو کھو دینے کا ڈر جو ہمیشہ ہمارے دل دماغ میں گھومتا رہتا ہے اور گھومتا تب ہی ہے جب آپ کسی سے پوری طرح اٹیچ ہو جاتے ہو کیونکہ شروع شروع میں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ساتھ ہے تو بھی ٹھیک اور کوئی ساتھ نہیں ہے تو بھی ٹھیک پر جہاں ہم سیریس ہو جاتے ہیں اور سامنے والا تورنٹ ہمیں اگنور کرنے لگے یا وہ سیریس نہ ہو تب ہمارا دماغ گھومنا شروع ہوتا ہے اور ہم فس جاتے ہیں اس کسی کو کھو دینے کے ڈر میں پہلے دیکھو جو آپ کا خود کا ہے جیسے آپ کا موبائل جسے آپ نے خریدا ہے جیسے آپ کے شوز جیسے آپ کی پسندیدہ شلٹ آپ کو انہیں کھونے کا ڈر نہیں ہوتا کیوں کیونکہ آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ تو میرے ہیں مجھ سے دور کہاں جائیں گے پر انسان کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے اس بات کا ڈر ہمارے اندر بنا رہتا ہے مطلب بھاؤ دونوں میں سیم ہے کہ یہ میرا ہے مگر ریسپونڈ کرنے کی تھنکنگ الگ الگ ہے دیکھو جیسے ایک لڑکا تھا جو بہت ایموشنل ٹائپ تھا جس کے زیادہ دوست بھی نہیں تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے یہ فیل ہوتا تھا کہ لوگ اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے اس لئے وہ کبھی کسی سے اس لیول پر اٹیچ نہیں ہوتا تھا مگر کبھی کبھی ہماری آنکھیں جب کسی خوبصورت انسان کو دیکھتی ہے پھر چاہے وہ خوبصورت ہو ہی نہ مطلب اس دنیا میں کچھ بھی اچھا برا تو ہے نہیں بس ہماری آنکھیں جسے چاہے حسین بنا دیتی ہے تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں جہاں ہمارا دل اٹک گیا وہاں پھر دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے یا یہ کہلو کہ ہم دماغ کی سنتے نہیں تو اس کے پڑوس میں ایک نئی فیملی رہنے آئی جس میں ایک لڑگی تھی وہ اسے اچھی لگی اور کہی نہ کہیں جب یہ بھی اپنی بالکنی میں بیٹھ کر پڑتا تو وہ بھی اسے دیکھتی تھی اب پڑوس میں تھے تو روز ہی دیکھنا اور بات کرنا ہو جاتا تھا دیرے دیرے اچھے کاسی بانڈنگ بن گئی یہ گھر کے باہر بھی ملنے لگے اور کہیں نہ کہیں دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہو گئی پر وہی یا نا انسان اپنے آپ بدل جاتا ہے اور کئی بار ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیوں چینج ہو رہے ہیں تو اس لڑکی کی سائٹ سے بات کرنا کم ہو گیا یہاں یہ بندہ بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا اور دماغ میں یہ بات گھومتی رہتی کہ وہ ضرور کسی اور کے ساتھ ہے یا وہ ضرور کسی سے ملنے گئی ہے وہ مجھ سے باتیں چھپا رہی ہے اور یہ سب سنبھالنا اتنا ایزی نہیں ہوتا پھر اس کے مند میں دوبارہ وہی سب آیا کہ کہیں میں اسے کھو نہ دوں اور جب یہ والا سوال ہمارے دماغ میں اٹ جائے پھر سمجھ جاؤ آپ ایک ایسی جگہ پر اٹک گئے ہو جہاں پر آپ نے خود کو نہیں سنبھالا تو آپ بہت زیادہ ٹوٹ سکتی ہو ہرٹ ہو سکتی ہو پھر اس بندے کو جب یہ دکھا کہ مجھے بار بار وہی تھوٹس آ رہے ہیں کہ میں اسے کھو نہ دوں تو اس نے سب سے پہلے خود کو بدلنا سرارٹ کیا کہ اس کو نوٹ کرنا بند کیا کہ وہ کب جاتی ہے گھر سے کب وہ آن لائن ہے کب کس سے مل رہی ہے یہ سب کچھ روکنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو منٹلی تیار کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جتنے بھی تھوٹس ہمارے اندر اٹھ رہے ہیں وہ یاد رکھو کبھی بہار سے نہیں آ رہے کیونکہ نہ تو اس کو آپ نے کسی کے ساتھ دیکھا نہ اس نے کچھ بتایا مگر اس کے مند میں اس کے لئے ایسے تھوٹس خود اٹھنے لگے کیونکہ ہمارا مائنڈ خود ایسی باتیں بنانے لگتا ہے جس سے ہمیں اور زیادہ تکلیف ہو یعنی ہم ایسی سیچویشن سوچنے لگتے ہیں جس میں ہم اور زیادہ در محسوس کریں تو منٹلی تیار کرنے کے لئے یہ سوچنا پڑتا ہے کیا کوئی مجھے ایسے ہی چھوڑ سکتا ہے اور اگر وہ ایسے ہی چھوڑ سکتا ہے تو کیا وہ میرا ہوا اور اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو میں یہ کیوں سوچوں کہ میں اسے کھو دوں گا کسی کو کھو دینے کا ڈر تب ہی پیدا ہوتا ہے جب ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے ساتھ پورے دل سے رہے گا یا ہمارے ساتھ رہنے میں انٹرسٹیڈ ہے اسی لئے یہ بات ہمیشہ خود کو بتانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی آپ خود کو آگے بڑھاؤ گے اور موون کرو گے کیونکہ نہ تو آپ کی ایج یہاں رکے گی اور نہ ہی یہ وقت آپ کے لئے یہاں پر رکا رہے گا اگر آپ نے اپنا سارا ٹائم اوور تینگ کرنے میں ویسٹ کیا اگر آپ نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ صرف رونے دھونے میں گزار دیا تو بڑاپے میں ہمیں یہ بہت زیادہ فیل ہونے لگتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم خود کو مجبوط کیوں نہیں بنایا کیوں ایک ہی جگہ پر رکے رہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ٹائم ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا جیسے کھانا کھانے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کھا پاؤں گا اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہمیں جیسے کل پرسو تک بھوک نہیں لگے گی مگر بس چھے سے سات گھنٹے کے بعد ہمیں دوبارہ بھوک لگتی ہے ٹھیک یا سہی جب ہم سیڈ یا خوش ہوتے ہیں تو ہم نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ وقت یہ سال کتنی تیزی سے پیت رہے ہیں اور ہمارے پاس کتنا کم ٹائم ہے یہی سب باتیں اس بندے نے اپنے دماغ میں سوچی اور بہت ٹائم لگا مگر یہ سنبھلنے لگا اور اتنا مچور تو ہو گیا کہ اب اسے اس چیز کا ڈر نہیں تھا کہ اگر یہ کسی کو کھو دے گا تو ایسے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا بہت زیادہ روئے گا نہیں بلکہ اس سیچویشن کو انڈسٹینڈ کرے گا کہ ہم اسے روک نہیں سکتے تھے یا نہیں رہ سکتے تھے اس کے ساتھ کیونکہ اصل میں ہمارا ایفرٹس لگانا مہینے رکھتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو جتن کر رہے ہیں نا کسی کو ساتھ رکھنے کے ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنی سائٹ سے کچھ کیا ہی نہیں بس وہ پچتاوا نہیں رہنا چاہیے باقی جو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے اسی ہم کنٹرول کر ہی نہیں سکتے تو یہ سب ہی بات اس نے خود کو سمجھائی اور اپنی لائف میں خوش رہنا سٹارٹ کیا تو یار بات بس یہی ہے کہ ابھی یہ سب آپ کو بہت مشکل لگے گا اور میں جان تو مشکل بھی ہے پر ناممکن نہیں ہے آپ جب ہینڈل کرنے لگو گے تو آپ خود دیکھو گے کہ سیچویشن اب آپ کے ہاتھوں میں آ رہی ہے اور دیرے دیرے آپ کا دماغ کھل رہا ہے اور اب آپ خود کی لائف میں خوش رہ رہے ہو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی باتیں پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو سے آپ اپنی لائف میں خوش رہنا سیکھ پائیں گے ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرو اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتاؤ کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگی اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے انسٹاگرام پر پوچھ بھی سکتے ہو انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے انسٹا پر میرے ساتھ ضرور کنیکٹ ہو انسٹا پر میں ایسے ہی کوٹس تھوٹس اپلوٹ کرتا رہتا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو ابھی آجاؤ اور کنیکٹ ہو جاؤ تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دنیوال